بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز نادر پلوجیک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اقتدار میں ہونا اور بات ہوتا ہے اختیار ہونا اور بات ہوتا ہے اور میرے خیال میں پنچاپ میں اس سے بڑھ کر بڑی مثال کوئی اور آپ کو عملی طور پر نہیں سمجھائی جا سکتی کہ پیٹے ہی کی حکومت ہونے کے باوجود عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ان کی منشار ان کے افیار نہیں کٹ سکیں افیار کٹ گئی کس کی مدیعت میں یہ بتائیں گے افیار میں کون سے جھول ہے خامیہ یہ بتائیں گے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے جناب آئی ایس آئی اور فوج سے عمران خان کی جانب سے کس نے امیندگی کی ملاقات کی اور اسے دعویٰ کیا کیے اور ساتھ یہ کہ تحریک انصاف کے ایک اور رہنوار نے جناب اس حساس مرحلے پر بغابت کر دی پارٹی پالیسیز ہٹ چکا ہے وہ رہنوار نائب صدر ہے جناب پنجاب میں شماری پنجاب کے اس کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے جناب نومبر کا دوسرا یا تیسرا ہفتہ جو ہے اگر یہ سیچویشن اور یہ اسی طرح رکھتے ہیں تو پھر پورے نظام کی بسات لپیٹے جانے کا امکان بڑھ چکا ہے اس شخص نے یہ انفرمیشن مجھے دیئے کہ جو ایک اہم ملاقات سے اٹھ کے ابھی کچھ دیر پہلے وہ ہٹیں اور وہ انفرمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے جناب دو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ساتھ یہ کہ عمران خان صاحب کے جو وزیر آباد والے معاملہ ہے جہاں پر یہ معاملہ ہوا وہاں سے شواہد مٹا جو ہے کنٹینر ہٹا دیئے گئے سب کچھ کھول دیا گیا چل سو چل یعنی کہ ہو کیا رہا یہ تمام صورتحال آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اپتیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بہلے کن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے یوں آپ کو میرا تعلق جو لے رہ سکے اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار سرور کیجئے گا دوستو اقتدار کیا ہے اور اختیار کیا ہے میرے خیال میں موجودہ صورتحال نے بہت واضح کر دی ہے بہت سمجھایا جاتا ہے اگر آپ ان کے پاس پاور تو آجاتی ہے سیستداروں کے پاس پاور میں آجاتے ہیں لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے اختیار کہیں اور ہوتا ہے آج نظر آگیا پانچ دن سے اس سابق وزیر اعظم اپنے اوپر قاتلانہ خاملے کیلئے ایف ای آر کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں پوری پنجاب حکومت کی مشینری لگاتے ہیں لیکن وہ ایف ای آر درج نہیں کنا پاتے وہ تین افراد کو اپنے قتل میں نامزد کرتے ہیں میڈیا کے سامنے بتاتے ہیں کہ جناب پہلا قاتل جسے اس منصوبہ بندی کی منصوبہ منصوبہ بندی کا حصے دار ہے وہ ہے وزیر اعظم شہباشی دوسرا نام رانہ سنولہ جو ہر پریس کنفرز میں کہتا ہے کہ ہم اس فتنے کو مٹا دیں گے ختم کر دیں گے وہ شامل ہے اور تیسرا میجر جنرل لسیر فیصل اصیر جو ڈی جی سی ہے لیکن پانچ دن گزرنے کے باوچگو نے کہا جی اف ای آر تازلی ہوں گی آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں ایس ایچ او صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دی آئی جی نے ہاتھ کھڑے کر دی سپریم کورٹ میں کیس لگا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا چوبیس گھنڈیاں کے پاس اف ای آر درج کر کے دیں اب خود چیف جسٹس آف پاکستان کا امتحان شروع ہو گئے ہیں کہ حضور والا کیا ایک متاثرہ فریق جس کے اوپر گولیاں برسیں اس کے کارکن شہید ہوئے وہ اپنی مرضی کی اف ای آر بھی نہیں گٹوا سکتے اف ای آر سے بس انویسٹیکیشن تحقیقات کرنا اس کو ثابت کرنا یہ تو الگ بات ہے نا اف ای آر سے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اف ای آر نہیں گٹنے دی یہاں سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ اقتدار میں آنا اختیار ہونا اور اقتدار ہونا اقتدار میں ہونا بڑا دو مختلف چیزیں ہیں تو یہ جناب اف ای آر کٹ چکی ہے اور نوید صاحب جس کو پکڑا گیا ہے اسی کے پر اف ای آر درج کی اور یہ جو محترم ہے انسپیکٹر صاحب انسپیکٹر آمیر شہزاد صاحب کی مدیت میں درج ہوئی یعنی کہ سرکار کی مدیت میں یہ اف ای آر درج ہوئی اور آپ نے دیکھا سپریم کورڈ کے کیس میں سپریم کورڈ نے یہ کہا تھا اشارہ دیت ہے کہ آپ کے پاس تو یہ اختیار بھی ہے کہ آپ خود کاٹ سکتے ہیں آپ چیف چسٹر پاکستان صاحب آپ کی باری ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ جناب عمران خان نے آر یا پار کی پالیسی اپنا لی ہے اب یا آر ہوگا یا پار ہوگا یا حکومت بچے گی یا پھر سب کچھ جائے گا کچھ نہیں بچے گا کیونکہ حکومت جس نہج پہ پہنچ چکی اور جس انداز میں سب مل کر ایک شخص کو مٹانا چاہتے ہیں اور تین ماہ یا چار مہینے نیچے تک نہیں آنا چاہتے ہیں الیکشن کیلئے اب انہوں نے یہ مطلب یہ ہے کہ جو احتجاج ہوئے آپ نے دیکھا کہ اسلامباد پنڈی میں پندرہ مقامات پر ہوئے جناب رواد فیضاباد سنگم مری روڈ مختلف جگہوں پر احتجاج اتنے ٹرافک بطرین بلاک ہوئے ائرپورٹ جانے والے راستے بلاک ہوئے اور اب پروے اس خٹک میں بھی اعلان کر دیئے اعلان کیا ہے کہ جناب اسلامباد کا گھراؤ کرنے آ رہے ہیں اور خیبر پختون خوار پنجاب کا اور اسلامباد کا آپس میں راستہ بالکل زیرو ہو جائے گا اس سیچویشن میں ہمارے سرائے یہ کہتے ہیں کہ اگر حالات ابتر ہوئے تو پھر وہی آئیں گے جو نظام سنبھالنا جانتے بھی ہیں اور ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتا لاوہ پک چکا ہے عوام میں نفرت بہت ہو چکی ہے اوپر سے اب یہ ہے کہ محمد بن سلمان کا بھی 21 نمبر کو وزٹ مطلب کے چار عرب ڈالر کی سرمایہ کر رہی ہے اور آپ کے ذرے مبادلہ کے زخیر ان کے لئے اسے منٹین ہے چار عرب انہوں نے ڈالا ہوا ہے تو اب اس سیچویشن میں ہوگا کیا کیا اس حکومت میں اتنی بصیرت ہے اور دلچسپ جاتی ہے کہ خاجہ ساتھ رفیق نے ایف ای آر کے اوپر ایک تفسرہ کیا ہے ٹویٹ پر کہتے ہیں ہی ایف ای آر کٹ گئی مقدمہ درج فریقین کی مشاورہ سے تگڑے شفاف اور سینہ تجزیہ کار افسران پر مشتمل جی آئی ٹی تشکیل دی جائے یہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور عمران خان کہ ہمارے خلاف الزمات عمران پر ہمارے شبے اور اصل حقائق کا بے لاک تجزیہ اور تفتیش ہو سچ سامنے لائے جائے کوئی مقدس گائے ہے ناللہ ڈلا یعنی کہ اس انسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید کی ہے اور ساتھ عمران خان کو بھی رگڑ دی ہے اب بات صرف اس حد تک نہیں ہے بات بہت آگے نکل چکی ہے اب یہ جناب ایک شخص ہے جس کا نام میجر ریٹائرڈ خرم حمید نیازی صاحب یہ پی ٹی آئی شمالی پنجاب کے نیب صدر ہیں انہوں نے کیا کیا ان کی بھی سنی ہے عمران خان سے بغاوت کر رہے ہیں کہے کیا رہے ہیں ایزا سن لیجئے ایک آدمی کام نے نام پکڑ لیا ہے جنرل فیصل نصیر کا آپ نے مجھے پروگرام میں بلا لیا میں اگر جانتا نہ ہوتا تو میں خام ہو سا ہوں یعنی مجھے پتہ ہے سارا پاکستان کو جس جس بندے کو پتہ مجھے آپ کے ساتھ واسطہ اور آپ کو پتہ ارم کے میں اور آپ ایک گر میکمہ میں رہے ہوں یا آپ کے ساتھ میں روز میں رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یہ بندہ غلط نہیں ہے اور یہ بندہ اصول کے اوپر چلنے والا ہے پیٹری آٹ ہے یا ملک کا دشمن ہے یا نہیں دس دن میں پتہ چل جاتا ہے ہم نے فیصل نصیر جیسے بندے کو جو قوم کٹھہرے کے اندر ہم لے کے آگئے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی ہم کس طرف جائیں گے جبکہ اس خوج کے اندر اگر میں میں اگر کسی بندے کے لیے دعا کرتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی مقام پر پہنچائے کیونکہ یہ ملک کے لیے بہت بڑا اساسا ثابت ہوگا کیونکہ ہم اس کو میں بہت ساری چیزوں کے مطابق جانتا تھا جناب علیہ آپ نے ان کو سن لیا ہے اور اب آپ کو میں عمران خان کی طرف سے جو جناب اسٹیبلشمنٹ سے اور دعوے کر رہے ہیں کہ جناب میں مذاکرات میں شریک تھا اور وہ کس کا نام لے رہا ہے میجر فیصل نصیر صاحب اور یہ بھی میجر فیصل نصیر صاحب کے نام لے رہے تھے اور وہ صاحب ہیں جناب طریقہ انصاف کے جو ایک گلوکار ہیں جو ان کے ساتھی سمجھا تھے مناہر کے قریبی سلمان احمد اپنے آپ کو رہنما کر رہا تھے طریقہ انصاف کی انہوں نے کہا کہ جناب میری ملاقات اور میں نے کیا کہا یہ ذرا سنی ہے ان کی باتیں یہ میرا پیغام میجر جنرل انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں یہ میرا پیغام ان کے لیے ہے ڈریکٹلی جنرل صاحب آپ کی جو میری میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں جو زخم ہے وہ بھرنے ہیں سیول ملٹری جو اگر خلی جائی ہوئی ہے تو وہ زخم ہم نے بھرنے ہے جنرل صاحب کسٹوڈیل ٹورچر ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملک کے سینیٹرز کے ویڈیوز ریلیس کے گئے ہیں اور تین نومبر کو جنرل صاحب جو یہ قاتلانہ حملہ عمران خان جو پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو ہیں اور آپ کیونکہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی جانتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ پلان کس نے کیا یہ سب کچھ کون پلان کر رہا ہے تو بجائے خاموش رہنے کے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سامنے آئیں اور بتائیں ملک کو کہ کیا ہو رہا ہے آپ نے مجھے دو گھنٹے دیئے تھے اس میٹنگ میں اور آپ نے مجھے جاتے ہوئے یہ کہا تھا میرا ہاتھ پکڑ گیا آپ نے کہا تھا کہ سلمان آپ اساسہ ہیں اس ملک کے اور میں پوری پوری کوشش کروں گا کہ ایک ون ون سیچویشن بنے اب وہ وقت آگیا ہے جنرل صاحب آپ کچھ کریں جنب علیہ آپ نے ان کی کہانی بھی سن لی ہے بالا جنب ایک اور خبر میرے پاس آئی ہے اور وہ عمرار خان کے قتل کے اقدام قتل کے شبے میں ایک بڑی قرفتاری عمر میں آئی ہے دو بھائی ہیں تعلق وزیر آباد سے ہی ہیں قریبی تعلق نون لیگ سے ہے نظریاتی یہ ساری سازش ہوئی کیا ہے اس کے اوپر میں کام کروں آدھی انفرمیشن آ چکی ہے آدھی صبح انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے ایکسکلوسف سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے مجھے دیا جائے اللہ حافظ مجھے دیا جائے